اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کا حکم بھی کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں سے کیا ہے ذرا غور تو فرمائیے اللہ اکم الحاکمین ہے جس نے سارے جہان کو اس نے پیدا کیا ہے انسان کا بھی پیدا کرنے والا اور حاکم ہے وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں روزے تم پر فرض کر دئیے گئے ہیں انہیں پابندی سے بجا لانے کا میرا حکم ہے اور اسے ماننا پڑے گا مگر وہ حاکم بھی کیسا رحم والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ جو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یہ میری کوئی تم پر زیادت ہی نہیں ہے بلکہ یعنی تم سے پہلے جو دوسرے نبیوں کی امتیں گزری ہیں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی میں نے روزے فرض کیے گئے تھے تم پر کسی خسم کا میں نے بار نہیں ڈالا ہے یہ روزہ کوئی مشکل چیز نہیں کہ صبح تحصادی سے لے کر غروب آفتاب تک تم کھانے پینے سے رکے رہو گے تو جان کی ہلاکت ہوگی نہیں بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں اور وہ زندہ بھی رہے ہیں لہٰذا اے میرے محبوب کی امت تم پریشان نہ ہو ان روزوں میں تکلیف کھوڑی ہے مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے کیسا بڑا انعام ہے روزوں کا کبھی غور کیا ہے کہ روزے داروں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے نیچے بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے رمضان کے روزے داروں تم ہمارے مہمان ہو کیونکہ روزے کی حالت میں ترہ ترہ کے پکوان دوسرے انسان تمہارے سامنے کھا رہے تھے مگر تم نے روزے کی حالت میں ہمارے حکم سے کھایا پیا نہیں اب تم ہمارے عرش کے نیچے آ جاؤ تمہارے لیے دسترخان بچھا ہوا ہے قیامت کے دن جب اور لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا وہ سورج کی گرمی سے سر اور دماغ کھول رہا ہوگا ایسے وقت میں روزے داروں کے لیے عرش کے نیچے دسترخان بچھایا جائے گا جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہاں چین و سکون ہوگا حساب کی پریشانی نہ ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا جہاں حساب ہوگا وہاں عرش کا سایہ نہ ہوگا ادھر سہری میں بھی اللہ کی رحمت ہے مگر کچھ لوگ سہری میں اتنا ٹھوز کر پیٹ میں کھانا بھر لیتے ہیں کہ نفس اور شیطان ڈڑاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہے بغیر تم کیسے گزارا کروگے تو مغرب تب تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا لہٰذا نفس کے بہکاوے میں آ کر سہری میں کچھ لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ فسٹ فلور بھی بھر لیتے ہیں سیکنڈ فلور بھی بھر لیتے ہیں اور ڈٹ کر کھانے کی وجہ سے سستی آنے لگتی ہے اور نماز کا انتظار نہیں کر پاتے اور غنودگی اور نیند میں آ کر سو جاتے ہیں صبح کی نماز خضا ہو جاتی ہے شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ یہ سہری ان کے لیے اللہ کی رحمت نہ بنے بلکہ ان کے لیے زحمت بن جائے اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہیں ہم تمہیں اپنے دوستی کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہیں پہ شرط یہ ہے کہ تم ایک مہینہ تقوی اور پرہزگاری میں گزار لو شرط یہ ہے کہ تم نفس اور شیطان کے چکر سے باہر رہو اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے رمضان کے روزے عطا کیے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تَاكِ تُمْ تَقْوِيكَ کا تاج تمہیں پہنایا جائے تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی نامہ بھی ضروری ہے عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ گلگڑا کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے توبہ کرو اپنے برے عامال کی کیونکہ توبہ اس غسل کے معنی ہے کہ جتنا توبہ کا غسل کیا جائے اتنا ہی روح میں نکھار اور پاکزگی آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے حضرت امام شعفی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ روزدار اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرش کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جتنا میں آپ سے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور بھی بہ باری تعالیٰ تیرے قریب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آخر وقت میں ایک امت آئے گی وہ امت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام کی ہوگی اور اس امت کو ایک مہنہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہوتوں پیاسی زبان اور بھوکے پیٹ سے جب افتاری میں بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت خریب ہوں گا اے موسیٰ تمہارے اور میرے بیچ میں ستر پردے کا فاصلہ ہے لیکن اس امت کے لئے افتار کے وقت میرے اور ان کے بیچ ایک پردے کا بھی فاصلہ نہ ہوگا اور وہ جو دعا مانگے گے میں اسے قبول کروں گا ماشاء اللہ اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان رہے اور ہم سارا سال روزے سے رہیں دعا کے مانگے جانے کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے سکھایا ہے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تم سے میرے مطالق دریاب کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں اس لئے دعا کے لئے سجدے میں دعا کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو اللہ سے چھپا کر اور آجزی سے اور وہ حفظ سے زیادہ بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا اس لئے دعا چھپا کر اور پوشیدہ سجدے میں مانگی جانی چاہیے آئیے رمضان کے مہینے کی اور ایک عبادت اور اہم حکم الہی ہے وہ ہے زکاة کا ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے پھر وہ اس کے سال گزرنے پر اس کی زکاة نہ ادا کرے تو وہ مال اس کے سامنے قیامت کے دن ایک گنجے سامپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی آگ کے اوپر کالے نکتے ہوں گے جو نکتے اس سامپ کے زہریلے ہونے کی نشانی ہوگی اور وہ سامپ اس زکاة ادا نہ کرنے والے کے گلے میں قیامت کے روز تاغ بنا کر اس کے فرمان قرآن میں یوں ہے کہ جو لوگ اپنے پاس سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کے دردناک عذاب کی قبر سنا دیجئے اور عذاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا پھر اس آدمی کی پیشانی اس کے پہلو اس کی پیٹ کو اس گرم سونے سے داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا آج تم اس کا مزا چکھو اللہ نے جب کسی بندے کو ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنی رقم کا مالک بنا دیا ہو یہ سبھی جب اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے اللہ دھائی فیصد اللہ کی راہ نے اسے دیا ہے باقی سب کا وہ مالک ہے جس کا اسے حقدار بنایا گیا پھر اتنا خرچ کرنے میں کیا کوتا ہی کچھ لوگ زکاة کے نام پر کچھ مال نکال لیتے ہیں اور پوری زکاة نہیں نکالتے ان کے مال کے لئے بھی تباہی ہے اللہ کا حکم ہے زکاة نکالنی ہے اور چاہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو مگر پھر بھی اللہ تعالی زکاة نکالنے والے کو فائدے کی تعلیم دے رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ زکاة نکالتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مال میں پھر برکت عطا کرتا ہے بس تھوڑی سی صبر کی ضرورت ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکاة نکالنے والے کے لئے اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکاة ادا کرنے سے مال میں کمی واقعی ہو جائے گی تو ذرا سوچئے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اگر اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ گھر کا کوئی فرد شدید بیماری میں مبتلا ہو جائے تو پھر ہاسپیٹل کا خرچ بیماری کا خرچ وغیرہ اتنی لمبی چوڑی فہرز تیار ہو جائے گی کہ زکاة میں جتنا مال اللہ کو دینا تھا اس سے زیادہ ڈاکٹر کو دینا پڑے گا اللہ تعالی نے ہی مال دیا اور زکاة بھی اللہ ہی نکال نے کو کہتا ہے تو اس میں بندے کے لئے برکت اور بھلائی کا ارادہ ہی تو اللہ رکھتا ہے لہذا آئیے ہم سب مل کر جب رمضان اور روزوں کی فضلت ہم نے سنی تو زکاة کی حقیقت کو بھی جانا تو رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نماز روزوں عبادت زکاة کا تو نے جب ہمیں حکم دیا تو ہم کو اس خابل بنا ایسی ہدایت دے کہ تیرے حکم کو لبی کہ کر ہم خبول کریں اور ان حکم پر عمل پیرا ہونے کی اے باری تعالی تو خاتمین کے تفیل میں ہمیں توفیق عطا فرمان ہماری نماز ہمارے صدقات ہماری خیر خیرات اے ہماری عبادتوں کو اے باری تعالی اے رب زلجال اے سب ان ساری عبادتوں کو قبول فرمان اور روزوں کے بدلے میں روزی کی برکت اتا فرمان آفتوں اور بلیات کو ہماری دور فرمان اور ہماری بیماری میں باری تعالی تو شفا اتا فرمان آمین سمم آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن لزیم و نفانا و ایعاکم بل آیت و ذکر لکیم انہو تعالی جواد ملک برروف الرحیم